موسیقی سترہ آزار فریشتے بیت المامور جو آسمانوں میں قابع ان کا تواف کرتے ہیں بہرحال اگر کوئی مسجد عیشہ کے عمرے کا منکر ہے تو اس کی بردی وقت نہ بہرحال امام حنیفہ اور امام شافیر حمد اللہ علیہ وسلم جائز ہے بہرحال اجیاد میں چوک میں نواد پڑھتے ہیں اگر صفحہ نہیں ملتی نواد نہیں ہوتی کشمیر کے لئے الحمدللہ عمرات دن تل سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کشمیری مسلمانوں پر امتحان ختم فرمائیں ابتلا ختم فرمائیں ان کی قید کی زندگی ختم فرمائیں اور جن ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کی ہے ان پر اپنا قحق نازل فرمائیں بارہال قدارش یہ ہے کوئی آدمی چلس بیجتا ہے یہ نہیں کہ نواد قبول نہیں ہوگی کافر تو نہیں ہے نا مسلمان تو ہے گناہگار ہیں ایک آدمی چلس بیجتا ہے ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے بیوٹی پارلر کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے عورتوں کے لئے لیکن اس میں وہ بھویں شمیں نہ کٹا کریں مریق نہ کیا کریں نشہ کے فرمائیں سے پچھنے کے لئے آج کل بہت دوائیں بھی ہیں اور دوسرے اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تاکہ آپ کو نشہ کرنے کا موقع ہی نہ مجھے اللہ ہر مسلمان کو حرمین شریفین میں عبادت کی تواف کی عمرے کی درس کی توفیق دیں دو تواف لگتار کل میں بعد میں دو درکات پڑ سکتے ہیں جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں اللہ ان کو بھی عجل دیں گے انشاء اللہ ان کو جنت میں اللہ جزا دیں گے میں نے تواف اور صفحہ میں جرابیں پہننی ہوئی تھی کسی نے اتار دی بھٹھیک ہو گیا نماز کی پابندی ہے لیکن ایمان پکا نہیں ایمان پکا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھے ایمان ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں بلا وجہ نہ شک میں پڑھا کریں لیکوریہ کی وجہ سے وضع نہیں ٹوٹتا ہے وہ تو مجبوری ہے اس کی لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ ایک نماز کا وضع کریں تو اگلی نماز تک فرنیا وضع کرتے ہیں غلطی سے خشبو اور سابن سے ہاتھ دوے دو چار ریال خیرات کر دیں اگر ایام حیض یعنی احرام میں حیض آجائے وہ بیٹھی رہے گی وہ کپڑے بدل لے کچھ کریں لیکن عمرہ دب کرے گی جب احرام سے پاک ہوگی حیض سے پاک ہوگی تحجد کی چار رکعات بھی نہیں ید کر سکتے ہیں حتیم کے اندر مرد نوافر پڑھتے ہیں عورت نماز کے لیے ید کر دیا پوری کریں نماز ازان کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں قضا نمازیں پڑھتے رہیں بلکل پڑھتے رہیں بہرحال گزارج یہ ہے کہ مکہ والے ہوں یا کہیں والے بدینہ پاک جائیں تو واپسی پہ احرام بھی بندیں اور نماز بھی قصر پڑھیں گے سفر میں کسی نے پوچھا کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ چکے ناپاک ہے اس لیے نہیں پڑھ سکتی اگر ایسا موضہ پہنا جائے کہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو ٹکھنے بھی ظاہر ہو جائز ہے طلاق اس نے کہا ہے تو طلاق ہو جائے کہنے سے ہی ہوتی ہے باقی طلاق ماری تو نہیں جاتی زبان سے کہی جاتی ہے فرض نماز کے بعد الگ الگ ذکر کیا کریں سبا تعالیٰ کا معنی ہے سبا کے راہات آج بھی الحمدللہ سبا کے کاری موجود ہیں میری اولاد نہیں ہیں اللہ باق سے دعا بھی کریں اور صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں میرے شوہر کی نوکری نہیں اس کو کہو اس طرح زیادہ پڑھے اور دو رکعات روز پڑھ کے دعا کیا کریں چکر بہت زیادہ آتے ہیں بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کرالے تو بہتر رہے گا اٹھانہ سال ہوئے شادی کی ایک بیٹا ہے اللہ قادر ہے انشاءاللہ اور بھی عطا فرمائیں گے آپ دعا کیا کریں اس کو یوسف پڑھ کے کرسپس کی مبارک بات نہ دیں چونکہ یہ کافروں کی رسم ہے گھر میں سفید گتہ رکھو یا کالا رکھو رکھ سکتے ہیں لیکن نگرانی کے لیے حتیم میں نفاول ادا کرنا ضروری نہیں ہے موقع ملے پڑھو نہ ملے نہ پڑھو کالی جادو کا توڑ سورت البقرہ ہے ٹریفون فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں کبوتر پالنا جائز ہے جائز ہے لیکن اس کی کھیل میں نبازیں نہ ضائع ہو جائیں آئی وی ایف جو ہے عورت کیسے کراتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے پانچ بیٹے ہوں تو حقیقے کے لیے دس بکرے ہوں گے ہر بیٹے کے لیے دو بکرے جیسے قرآن پاگ میں حضور کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں دل میں کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں قرآن پاک میں احمد بھی آیا ہے اور محمد بھی آیا ہے باقی علماء کہتے ہیں ایک بیطاہ بھی آپ کا نام ہے یاسین بھی آپ کے لیے ایک قول ہے یہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے میرے دادا بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے خواب میں عمرہ کیا ہے تو اللہ عمرہ نصیب کریں گے انشاءاللہ میں نے عمرہ کیا حل کر نہیں کرایا پاکستان بھی آگیا ماشاءاللہ دم پڑ گئی آپ پیسے بھیج کے مکہ میں دم کر رہے ہیں قابع سے اوپر آسمانوں تک یہی قابع شمال ہوتا ہے اسی لیے ہم حوائی جہاد پہ بھی نواز پڑ سکتے ہیں حرم شریف پہ جو دم دم ہے وہ ہم لے جا سکتے ہیں لے جائیں مسجد نبی کے حقام الگ ہیں یہاں تو ہر وقت طواف کی ضرورت ہے وہاں ہر وقت صلاف کی ضرورت تو نہیں ہے اس لیے بند کر دیتے ہیں پتہ نہیں کہ لڑکی دبردستی کر کے فون پر لڑکے کے مجھے نہیں پتا کیا لکھایا آپ نے یہ مجھے نہیں پتا بلکل پڑا نہیں جاتا امام کی داڑی نہ ہو تو نباد نہ پڑے شیعہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے ایک احرام بغیر دھوئے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں جب مواجہ شریف میں کھڑے ہوں تو وہاں آپ الصلاة والسلام علیقہ یا رسول اللہ پڑ سکتے ہیں دوسرا عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے کرنے یا جیرانہ سے کرنے خانہ کعبہ حتیم مقام ابراہیم کا بوسہ لینا نجائد ہے نہ ہاتھ چھونا نجد ہے تواف اپنے لئے کر کے کسی کو سواب بخشن کر سکتے ہیں تواف کے دوران حضرت اسود کو بوسے کا موقع نہ ملے ہاتھ سے اشارہ کر دیں دعا سے زندگی بڑھ سکتی یہی لکھا ہوتا ہے کہ دعا کرے گا تو اتنا نہ کرے گا تو اتنا ورنہ اللہ کا فیضہ وہ تبدیل نہیں ہوتا داری کے بغیر آدمی اعظام دے سکتا ہے اعظام تو دے سکتا ہے لیکن ایسے لوگ موزن نہ رکھا کریں سود کا کاروبار کرنے والے کو بھی امام نہ بنائیں عمرہ ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کے بعد بال نہیں کٹا ہے تو اپنے ہوتل میں جا کے حضرت کٹ لیں اگر بالکل نہیں کٹا ہے تو اب بال بھی کٹا ہے اور دم بھی ادا کریں برا جن کی اولاد نہیں اللہ انہوں سب کو اولاد تا فرمائے اگر حیل کو روکنے کے لیے دواء استعمال کریں کر سکتی ہیں میری کوئی اولاد نہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کرے بٹے لڑانا بالکل نجائز ہے ایک آدمی نے باب فہد سے تواف شروع کیا وہ تواف نہیں ہوا تواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے نہ کہ باب ملک فہد سے واللہ اعلم باب ملک فہد سے کنیزید ہے ملک فہد سے کنیزید ہے ملک فہد سے کنیزید ہے ملک فہد سے کنیزید ہے